دوستو نمسکار آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایش ٹی بی ایڈ در ایڈ سینس کلاسز پر ہار دیکھ سواگت ہے دوستو آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ جس سے پہلے میں اپنا ٹاپک چالوں کروں آپ میرے یوٹیوب چینل کو جیدہ سے جیدہ لوگ سبسکرائب کرنے کی کرپہ کریں دوستو جیسا کہ میں روز ہی آپ کے لیے بہت بہت انٹریسٹنگ کلاس دیتا ہوں یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے لیے دیئے ہیں سکرین پر آپ کے سو کر رہے ہیں کل میں نے آپ کے لیے دیئے تھا پلانٹ فیسیولوجی کا پہلا کلاس آج اسی سرنکھلا میں آگے بڑھتے ہوئے دوسرے کلاس میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ جو کوشن میں آپ کے لیے دے رہا ہوں کافی ایمپورٹینٹ بن لینر کوشن ہے جو پرتیک ایکزام میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کوشن کے لیے آپ لوگ جرور دیکھئے گا اور یہ کوشن پرتیک کمٹیسن کے لیے بہت ہی آوشک کوشن ہوتے ہیں اور ان کوشن میں سے کئی سارے کوشن بیبھن پرتیوگی پرکشوں میں دیکھنے کے لیے ملتے رہتے ہیں تو آئیے دوستو اب بگر کسی دیری کے ہم اپنے کلاس کی اور چلتے ہیں دوستو پہلا کوشن ہے کہ باسپو استرجن کیا ہوتا ہے جو پودھوں کی پتیاں ہوتی ہیں ان سے جل باسپ کے روپ میں باہر اڑتا رہتا ہے اس گریہ کے لیے ہم باسپو استرجن گریہ کہتے ہیں دوستو پودھوں کی پتیوں کی ستہ پر چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں ان چھدر کے لیے اسٹومیٹا کھا جاتا ہے انہی اسٹومیٹا سے ہو کر کے جل باسپ کے روپ میں باہر نکلتا ہے اس گریہ کے لیے ہم باسپو استرجن کہتے ہیں اگلا کوشن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ کا پرچھم چند کیا ہوتا ہے دوستو پرکاس سنسلیشن کی پرچھم چند میں کیا ہوتا ہے لائٹ رییکسنز ہوتی ہیں پودھا جو ہوتا ہے سوریہ کے بکرن کو ایبزورب کرتا ہے جس سے اس کا جو کلورو فیل ہوتا ہے اتیجت ہو جاتا ہے تو آنسر ہے کہ سوریہ کے پرکاس دوارہ کلورو فیل کا اتیجن اگلا کوشن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کی در سب سے دیکھ کس میں ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پرکاس سنسلیشن کی در جو ہوتی ہے لال رنگ کے پرکاس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور سب سے کم کون سے میں ہوتی ہے ہرے رنگ میں ہوتی ہے تو ان کوشنز کے لیے ہم لوگ لگاتر دھیان رکھا کریں گے کہ پرکاس سنسلیشن کی در سب سے کم کس میں ہوتی ہے ہرے رنگ میں اور سب سے زیادہ لار رنگ میں ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر لار رنگ اگلا کوششن ہے پرکاست سنسلیشن کی در سب سے کم قسم میں ہوتی ہے اور یہ تو ابھی منہ بتا دیا تھا ہرے رنگ میں ہوتی ہے اگلا کوششن ہے پرکاست سنسلیشن کی گریہ کس میں ہوتی ہے کوشکہ کے اندر ہارے تلوک پائے جاتے ہیں جسے ہم کلورو فل بھی کہتے ہیں اس کے دوارہ پرکاست سنسلیشن کی گریہ سمپن ہوتی ہے اگلا کوششن ہے پرکاست سنسلیشن کب ہوتا ہے دوستو پرکاست سنسلیشن کیور سوریہ کی پرکاست کی اپستتی میں ہوتا ہے اور سوریہ کا پرکاست ہمیں کب ملتا ہے کہبل دن کے ٹیم ہی ملتا ہے اس لئے پرکاس vä Shutuve کی گریہ کےبل دن کے ٹیم میں ہی ہوتی ہے اگلا کوشن ہے کی اس گریہ کے فلا سورو پودوں میں آکسیجن کا نکاس ایوام کاربان ٹی اللہ کی افسوس ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے پرکاس دیژن کی گریہ کے دوران آکسیجن بنتی ہے جو پودے باہر چھوڑ دیتے ہیں اور کاربان ڈی اکسیڈ کے لئے افسوس کرتے ہیں کیونکہ جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے اسی کا پریوک پودے کچھے پدارت کے روپ میں بھوجن کے نرمان میں کرتے ہیں اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کی کریہ میں باہر کیا نکلتا ہے ابھی بتایا تھا باہر کیا نکلتا ہے آکسیجن نکلتی ہے اگلا کوششن ہے کہ پودوں میں کلوروفل بنانے کے لیے کون ساتھ تو آوشک ہوتا ہے دوستو پرکاس سنسلیشن کی کریہ میں کیا ہوتا ہے میکنیسیم دھاتو بہت زیادہ ایمپوٹینٹ ہوتی ہے اس کے بغیر پرکاس سنسلیشن کی کریہ سمبھم نہیں ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کا انتی مطلب کون سا ہوتا ہے کاروہیڈیٹ ہوتا ہے جسے ہم گلوکوس کہتے ہیں اگلا کوششن ہے کہ سربادک پرکاس سنسلیشن کی کریہ کلاب کہاں چلتا ہے پرکاس کے نیلی بھا لال رنگ میں پرکاس سنسلیشن کی کریہ تیج رہتی ہے اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے پرکاس سنسلیشن کی کریہ کا سمپادت ہوتی ہے اس کریہوں کو بلتے ہیں پرکاس سرسائنک اگلا کوششن ہے پرکاس سنسلیشن میں پرنہ رم کی کی بھوم کا دوستو جو پرنہ رمی یعنی کلورو فل آتا ہے بہتے کرتا ہے سوریہ کے پرکاس کو افسوست کرتا ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسیشن میں پادپ کونسی گیس کا چوسڑ کرتے ہیں کس کا کرتے ہیں کاروانڈے ایک سٹ کا کرتے ہیں اسی کاروانڈے ایک سٹ کے دوارہ کیا ہوتا ہے بھوزن کا نرمان کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن میں ہرے پودے کونسی گیس چھوڑتے ہیں ابھی اپنے بتایا تھا آکسیجن چھوڑتے ہیں اگلا کوششن ہے پرکاس سنسلیشن کے شمعہ دن میں نکلنے والی گیس کا نام کیا ہے آکسیجن ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کریہ میں مکت ہونے والی آکسیجن کہاں سے آتی ہے جل سے آتی ہے دوستو کیا ہوتا ہے جل کا بگٹن ہوتا ہے جس سے ہائیڈروجن الگ ہو جاتا ہے اور آکسیجن الگ ہو جاتی ہے ہائیڈروجن کا پریوک کیا جاتا ہے اپچین میں اور جبکہ آکسیجن کے لیے کیا ہوتا ہے باہر نکل دیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کس میں ہوتا ہے کلورو پلاسٹ میں ہوتا ہے یا ہرے پودوں میں ہوتا ہے پرکاس سنسلیشن کا پرتھم اس تریوگی کونسا ہے کونسا ہے گلوکوچ ہے اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسریشن کے لیے کونسی گیس آبت سکے دوستو کونسی گیس آبت سکے سی او ٹو کیونکہ جب سی او ٹو نہیں ہوگی تو بھوجن کا نرمان ہو بانا اسمبہ ہوگا ہے اس لیے پرکاس سنسریشن کے گریہ میں پادپوں کے دورہ کاربن ڈی ایک سیڈ کے لیے گرھن کیا جاتا ہے جو کی اتھیم تابت سک گیس ہے اگلا کوششن ہے کہ پیڑ پودو دورہ کھانا تیار کرنے کی پرکریہ کیا کھلاتی ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم پرکاس سنسریشن کہتے ہیں اگلا کوششن ہے انڈول ایسٹک ایسٹڈ آئی اے اے کی سنسریشن میں کیا کام آتا ہے جنگ یہ انڈول ایسٹک اوسٹڈ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک پادپ ہارمونز ہوتا ہے جو پودو کی بیبھن جائبکریہوں کے لیے سنچالت کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کے دوارہ آتا بنتا ہے جنگ کے دوارہ بنتا ہے اگلا کوششن ہے کہ کون سا تتو سائٹوکروم آکسیڈیز کا بھاگ ہے یہ کس کا بھاگ ہے آئرن دوستو سائٹوکروم ایک ستھل ہوتے ہیں کلوروپلاسٹ میں جو پرکاس کو افسوسط کرتے ہیں اور اتجت ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے نائٹوژن اسثری کرن میں کون سا تتو مہتپون ہے دوستو جو نائٹوژن کا اسثری کرن پودو کے دوارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے مول بھی ڈینم تتو کافی امپورٹینٹ ہے اگلا کوششن ہے پادہ بھس میں کیا پا جاتا ہے پادہ بھس میں پودے کے اکاربنی گھٹک پا جاتے ہیں جس میں کاربن نہیں ہوتا اگلا کوششن ہے کہ پرکاس سنسلیشن کریہ میں جلیے اپ گھٹن میں بھاگ لینے والے تتو کون سا ہے مینگنیز تتا کلورین اگلا کوششن ہے لائسن پیاج اور تیل میں گند تتا سواد کے بھکاس میں مہتوڑ گھوم کا ادا کرنے والے تتو کیا ہے سلفر دوستو ان چیزوں سے کس کی گند آتی ہے سلفر کی گند آتی ہے اگلا کوششن ہے کہ پادہ بھس کا بھتی کی پارگم تک کس پرکار ہوتی ہے پون پارگم ہوتی ہے اگلا کوششن ہے پلاجمہ جلی کی پارگمتہ کس آئین کے ساندھررڈ پر نرب留 کرتی ہے یہ پوٹیسیم آئین کے ساندھرڈ پر نربل کرتی ہے کس پر نربل کرتی ہے پوٹیسیم آئین کے ساندھررڈ پر نربل کرتی ہے ارد پارگم جھلی کیا ہے ابھی ہم نے دوستو کل ہی ساید پراشنڈ کے بارے میں بتایا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ پراشنڈ کے لیے جب ہوتی تو بیچ میں ایک جھلی ہوتی ہے جو بلائیت کے کڑوں کو اپنے سے ہو کر اندر گزرنے دیتی ہے اور بلے کے کڑوں کو نہیں ایسی جھلی کے لیے ہم ارد پارگم جھلی کہتے ہیں تو آئیے آنسر میں پڑھتے ہیں کیا دیا ہے ایسی جھلی جو گھولک یعنی کہ جل کے اڑوں کو ہی اپنے اندر سے ہو کر جانے دیتی ہے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اول جل کے اڑوں یعنی کہ بلائیت کے کڑوں کے لیے ادھر سے گزرنے دیتی ہے لیکن گھولت یعنی کہ بلے پتارت کے اڑوں کو نہیں جانے دیتی ایسی جھلی کے لیے ہم ارد پارگم جھلی کہتے ہیں دوستو جو یہ آج کے کوشن ہے کافی امپورٹن کوشن ہے اور آپ سے بار بار میں رکش کرتا ہوں کہ ان کوشن کے لیے بار بار دیکھئے یہیں سے سارے کوشن ایگزامز میں بنتے ہیں اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کے لیے جیدہ سے زیادہ سبسکرائب کریے سیئر کریے جس سے آپ کے لیے پورا فائدہ ملے گا اور آپ کے لیے فائدہ ملے گا تو مجھے نشت خوصی ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ سے بدہ لینا چاہتا ہوں آج کے لیے دھنباد رام رام